اشک کو حسن کے انداز سکھانو تو چلو وَمِنْهُ اَوْ مَا نَبِي مَنَسِ حُسْنُ تَعْلِیلِ مَا نَبِي مَنَسِ حُسْنِ تَعْلِیل کا منہ کیا ہے کہ آپ ایک حکم کیلئے ایک علت بیان کریں اور وہ علت اس حکم کی مناسب ہو یا غیر مناسب ہو مناسب ہو وَهُوَ اَنْ يُدْعَا کی دعویٰ کیا جائے لِوَسْنِ ایک حکم کیلئے کس کا دعویٰ کیا جائے اِلَّةَ تَعْلِ ایک علت کا مناسبہ تان لہو جو مناسب ہو اس حکم کے ساتھ بیتبارن لطیف بیتبارن یعنی وہ مناسبت عام لوگ سمجھ نہیں سکتے بلکہ نظری دقیق والے سمجھ سکتے ہیں مبالغہ مقبولہ سے آگے ہیں وَمِنُهُ حُسْنِ مَعْنِوِي کے اسواب میں سے المبالغت المقبولہ مبالغہ میں نے آپ کو کہا تھا مقبولہ کی قید لگائی لِأَنَّ مَرْدُودَةَ لَا تَكُنُ مِنَ الْمُحَسْنَاتِ جو مقبول ہے نئی ہے مرْدُودَةَ سُمَّ لِأَنَّ ایک حکم کے بارے میں کیا دعوتی آجائے کہ یہ پہنچ چکا ہے فِسْ شدت قوت میں یا ضعف میں حداً ایسے حد کو کہ وہ کیا ہے مستحیلو یا مستبعدو جاہل آدمی کو کہے علامہ تو آپ نے جاہل کا علم اس حد تک پہنچا دیا کہ اس کو کثیر العلم کہا اور یہ کثیر العلم کیا ہے یا محال ہے یا بعید ہے یہ مبالغہ وَإِنَّمَا يُدَّعَ ذَلِكُ میں نے جاہل آدمی کو علامہ کثیر العلم کیوں کہا یہ آپ کا تو کا میں نے دور کیا آپ کا یہ خیال تھا کہ یہ علم کی انتحام نہیں پہنچا تو میں نے مبالغہ کر کے کہا تو یہ علم کے آخری سٹیج پر پہنچ چکا ہے وَإِنَّمَا يُدَّعَ ذَلِكُ یہ حد محال اور بعید کا دعوی کیا جاتے ہیں لئے اللہ یو ظن تاکہ گمان نہ کیا جائے کہ یہ حکم غیر نہیں ہے متناف پہنچنے والا فی شدت و ضعف وَتَذْكِرُ الزَّمِيرُ وَإِفْرَادُهُ بَإِتِبَارِ عَوْدِهِ لَا أَحَدِ الْأَمْرِ وہاں دو چیزیں ہیں حد مستحیل اور حد مستق عرض اور یہاں ضمیر واحی ہے فی حیما چاہیے تو کہتے ہیں کہ تذکیر ضمیر کا او افراد مفرد بنانا ضمیر کا اس لئے کہ یہ راجع ہے الٰہ وَتَنْحَسِرُ مُبَالَغَ مُنْحَسَرَ فِي تَبْلِيغْ رَائِوِنْدْ مَن وَالْإِغْرَاقْ مَن وَالْغُلُو اور غُلُو مَن ٹھیک ہے اور کہتے ہیں کہ یہ حسر فرضی نہیں ہے لَا بِمُجَرَدِ الْاِسْتِقْرَ بَلْبِ دَلِيلِ الْقَتْلِ ہمارے پاس دلیل قطعی موجود ہے وَذَلِكَ یہ اس لئے لِأَنَّ الْمُدْعَا میں نے جس حکم کا دعویٰ کیا ہے اگر وہ ممکن تھا عقلان عادتان اس کا نام کیا ہے تبلیغ یہ مقبول ہے یہ جیسے متنبی نے کیا کہا تھا کہ میں گوڑے پر سوار ہوا اس سے آگے دو شکار تھے ایک جنگلی گائے ایک جنگلی بیل اور جو گوڑا دو شکاروں کی پیچھے دھوڑے وہ تیز دھوڑے گا یا حصہ اور جو تیز دھوڑ تھا ہے اس پر پسینہ آئے گا یا نہیں آئے گا لیکن کہتے ہیں بہوجود تیز دھوڑنے کے اس پر پسینہ نہ آیا اب پسینہ نہ آنا بہوجود دھوڑنے کے یہ ایک عمر مستبعات ہے اور متنبی نے دعوی کیا لیکن مو؟ لیکن ہے کہ گوڑا دھوڑی اور دھوڑنے کے بہوجود اس پر پسینہ فعادہ دھوڑا کون؟ یعنی فرص عداء دھوڑنا عداء کہتے ہیں موالات بین السردین کو کہ دو شکاروں کی پیچھے دھوڑا و یسرع آہدو ہما علا سلیل آخر کہ ایک دوسری کی پیچھے دھوڑی پی تلقنواہ دیں ایک دھوڑ میں بین السر سر کہتے ہیں زکر من بقر الوار و نا جا انسا دراکن متتابعان پیدر پہ فلم ینزا اس نے نہیں نکالا بمائن پسینہ فیقصیل کہ غسل کر یقصیل مجروم ہے ماتوب ہے علا ینزہا اے لم یعرق اس نے پسینہ نہیں نکالا فلم یقصیل تدبیخ مثال کی معلم و مسل ادعاء متنبی نے دعوی کیا کہ میرے پرس نے عد رکا پکر لیا شوراں بھیل و نا جاو گائے فیمی زمار انواحی دین ایکی دور میں ولم یعرق اور اس نے پسینہ ننکالا و حاصل اور بوجود دورنے کی پسینہ ننکالا ممکنون عقلان و عادتان بات سمجھ میں آسکتا و این کانم ممکنن عقلان لا عادتان فائد اور اگر وہ حد جس کا میں نے دعوی کیا اگر وہ ممکن تھا عقلان او عادتان نہیں تھا اس کا نام کیا ہے جس طرح و نکرم جارنا مادا مفینا و نتبعہ الکرامت ہے سمالا شاعر کیا کہتے ہیں جب تک انسان ہماری پڑوس میں ہے ہم اس کے ساتھ احسان کرتے ہیں اور جب وہ چلا جائے تو ہم احسان اس کی اموری سے یہ عقلان تو ممکن ہے کہ انسان حاضر اور غائب دونوں کے ساتھ احسان کرے لیکن لوگوں کے عادت میں ممکن ہے نہیں ہے ہم اکرام کرتے ہیں اپنی پڑوسی کا جب تک ہمارے میں ہے و نتبعہ اور اس کی پیچھے بیچتے ہیں الکرامت عزت اس کی پیچھے ہے سمالا جہاں سارا اور یہ ممکن ہے اقلان لا عادتان بلکہ ہمارے زمانے میں قریب ہے کہ ملحق ہو جائے ممتنی اقلان کے ساتھ پڑوسی کے ساتھ کوئی احسان نہیں کرتا اس کی بیزتی کرتا ہے دیکھے وہوما اللہ مرس ممکن ہے وہ کہتا ہے میں نے یہ کام نہیں کرتا میں نے ممتنی شاہ کو لوگ بجرسول کر کے کہہ دیا تھا کہ میں نے یہ کام کرتا اس نے زواب پہتی ہے ممتنی شاہ کا فون ہے وہ لگ نہیں جانتی ہے وہ آپ کریں میں کہہ رہے تھا چونکہ ریجسٹر کا مالک وہ ہے میں اس کو کہہتا ہوں کہ لکھ لو ریجسٹر میں نہیں لکھتا اب وہ کریں آپ کوئی ممانات نہیں دعا بند ہے آپ ایسی کرنے میرا موبیل کھلا ہے تو برخودار آپ جا کے مختصر سے خود مل ٹھیک ہے تو مجیفون کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ جو تبلیغ قسم والے غراق قسم سانی ہے مقبولان و ایلا او اگر وہ حد جس کو میں نے حکم کیلئے مقرر کیا اگر وہ ممکن نیتا ناقلا نا عادتا نا تو اس کا نام کیا ہے غلوب کسی نکا ہے یہاں ایک چوتی قسم ہے کہ عادتا ممکن ہو او عقلا ممتنی ہو کہتے یہ متصور نہیں ہے ممتنی ہے کہ ایک چیز ممکن ہو عادتا ممتنی و عقلا کیونکہ ہر ممکن عادتا ممکن ہوتا ہے ولا ینعکس نفغلون اگر ممکن نیتا ناقلا عادتا وہ و اخافتا اہل الشرک حتی انہو لتخافکن تفولتی لم تخلقی حضور نے فرمایا نصرتو برعب مسیرت شاہ اللہ نے مجھے رعب دیا ہے ایک ماہ کی مسافت پر مشرکین مجھ سے درتا ہے تو حسان ابن صاحبت نے کہا مشرکین تو درتے ہیں مشرکین کی پوشتوں میں جو مادہ ملی ہیں وہ بھی آپ سے درتا ہے اور یہ ممکن عقلا نادتا نہیں وہ نصرتو بے جان بے شعور چیز ہے ان میں خوفکار سے آیا لیکن حسان نے یہ دعویٰ کیا وَاَخَفْتَا يَرْسُولَا آپ نے درائے اہل شرکو حتی انہو حتی کی شان یہ ہے لتو خافکا آپ سے درتے ہیں ان نطف وَوْ نُطْفِي لَمْ تُخْلَقِي خود اللہ میں کہتے ہیں خوف نطفی کا الغیرین مخلوق کا جو ابھی پیدا نہیں ہے یہ خوف ممتنی ہے عقلا وعادتا ٹھیک ہے وَالْمَقْبُولُ مِنْهَا لیکن مصنف کہتے ہیں غلو جو مردود ہے اس میں بھی بات اقسام مقبول ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز ممکن نہیں ہے ناخلہ نازتا وہ غلو ہے لیکن ایک کلیمہ سپردہ کل ہوا جس نے اس کو قریب الست حد کیا تو وہ کیا ہے مقبول اللہ نے فرمایا يَقَادُ زَيْتُهَا تُزِعُ لَوْ لَمْتَسَنَا زیتون کی درخ کا تیل وہ روشنی کرتا ہے اگرچہ اس کو محچس نہ لگائے جائے اور یہ جھوٹ ہے یا نہیں لیکن اللہ تو عالم الغیب ہے اس نے فیلی شئی اقادو کا لفظ لگا کہ میں نے کیا کہا کہ بلفیل روشنی کرتا ہے یا قریب ہے روشنی وَالْمَقْبُولُ مِنْهُ وَالْمَقْبُولُ غُلُو میں سے اصناف ان کے ایک قسمیں ہیں ایک ان میں سے ماں وہ ہے اُتْخِلَ عَلَيْهِ کہ داخل کیا جائز پر مَا وُو یَقَادُو کا لفظ یقرِّبُهُ إِلَى الصِّحَةَ جس طرح لفظ یکادو کا اس قول میں یکادو زیتو ها يُزیئو وَلَوْ لَمْ تَرْسَ سُنَان وَمِنْهُمَا تَزَمَنَ نَوْعًا حَسَنَتْ اور مقبول وہ ہے کہ اُس میں ایک نوع حسن خیال ہو اَقَدَتْ سَنَابِكُهَا عَلَيْهَا عِسِيرًا لَوْ يُقْتَبْتَدِي عَلَيْهَا عُنُقًا لَا حَمْتَنَ شیر کا ترجمہ کیا تھا کہ مصنبی نے اپنے ماشوق کو بہادری بتائی کہ ہم نے دشمن کی پیچھے گوڑے دوڑائے اور اس تیزی سے دوڑائے کہ جو گرد اس کے پاؤں سے اٹھا وہ اوپر زمین بنی اگر گوڑا اس پر چلنا چاہتا تھا تو اب یہ جھوٹ نہیں ہے لیکن اس میں ایک نوع تخیل ہے عاشق ماشوق کے سامنے اپنے قوة ظاہر کرتا ہے اور عاشق ماشوق کے سامنے جتنی خوبیاں بیان کریں وہ کھامتا ہے یہ درمیان میں ویسی گبش پر لامہ لگاتا ہے شیر میں نے کل آپ کو پڑھائی غاقضت اٹھایا سنا بکوہا حفا فروجیات گوڑوں کے سمونی علیہا گوڑوں کے سروں پر عسیرہ عسیرہ نا غیر گرد غبار عسیر بکسر العین اے غبار اے بات سمجھ میں آگئی ہیں اچھے کہتے ہیں کہ عسیرہ بے فتح العین ہے یا بے کسر العین تو بعض بلغش کا ترجمہ کرتا ہے کہ عسیرہ لا یفتہو فیہ العین اس کا ایک معنی یہ ہے کہ عین کو فتح نہ دو اور ایک لا یفتہو فیہ العین کا معنی ہے کہ عسیر اس گرد غبار کو کہتے ہیں جس میں آنکی نہیں کھولی جا سکتے تو لا یفتہو العین کی کتنے معنی ہوگئے ہیں ایک یہ کہ عین کو فتح نہ دو اور ایک لا یفتہو فیہ العین کا معنی کیا ہے کہ اگر عسیر نہیں جانتے اس کو کہتے ہیں جس میں لوگ آنکھ نہیں کھولتے بلکہ بند کرتے ہیں ومن لطائف العلم علمشی رضی کی لطائف میں سے شرع مفتاح میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں عسیر غبار کو کہتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں میں غبار نہیں جانتا نُلَّا یفتہو فیہ العین ٹھیک ہے تو اس کے ایک معنی یہ کہ عسیر کے عین کو فتح نہ دو اور دوسرا معنی کیا ہے وہ گھر جس میں آنکھیں نہ کھولو اچھا ہی ہے آئچھا ہی ہے کہاں ہے والتکو منتاری سماسوس کرنا ہے عرب میں جب کھوٹے پر گوڑے پر اونٹ پر دونوں طرف بوریا ڈالی جاتی ہے تو پیچیس کے ہوا نکلتی ہے ٹھر نکلتی ہے نا تو جو کچھوان ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بلیہیت العدل کوئی بات نہیں ہے آپ نے ایک بوری کا بوجھ ہلکہ کر دیا یعنی پہلے ایک بوری عدل تھی ایک عدل تھی ایک پیٹ میں تھی پیٹ والی بوری نکل گئی بلیہیت العدل بات سمجھ میں آئے تو ایک عربی جارہا تھا اس کی گدے نے ہوا نکالی اس نے کہا بلیہیت العدل تو لوگوں نے کہا کہ عدل پڑو عدل نہ پڑو عدل خزی کو کہتے ہیں قریف سے بیٹا ہوا ہے اس کا منہ ہے کہ تُو نے پر ڈالا قریف صاحب کی داری پر عدل کہتے ہیں ایک جانب بورٹ کو اور عدل کس کو کہتے ہیں چیپ جسٹس کو تو اس نے تو کہا کہ مبارک بلیہیت العدل تمہارا آدھا بورٹ حلکہ ہوا اس نے کہا عدل پڑو وفتح العین نہ پڑو اور نیس کا منہ بلیہیت العدل کی چیپ جسٹس کی داری پر تو نے ہوا نکالی وَعَلْتَفُ مِنْ هَذَلِكَ کوئی گناہ نہیں ہے مَا وَقَعَلِي فِي قَسِیدَتِ شِیرِنْ عَلَا فَأَصْبَحَ يَدْعُوهُ الْوَرَا مَلِكَنْ وَرَيْسَ مَا فَتَهُ عَيْنًا غَدًا مَلَكًا شیر کا ترجمہ ہے مَلَكْ بَنَا فَرِشْتَةُ بَنَا یعنی عین کریمی کا فرق ہے اگر عین کریمی کو زر دے دی ملک تو بادشاہ ہے عین کریمہ کو پتحہ دے دی مَلَكَنْ وَمِنْ هَذَلْ قَبِیلْ مَا وَقَعَلِي فِي بَازِ قَسِیدَةٍ شیر یہ ہے عَلَا بادشاہ سکیک پر چڑھا فَأَصْوَحَ اس نے صبح کی يَدْعُوهُ الْوَرَا مَلِكَ لوگ اس کو پکارتے دی ملک بادشاہ کے نام سے وَرَيْسَمَا فَتَهُ عَيْنًا اور جب لوگوں نے آنکھ کولی غدن صبح نو مَالَا کَا اب فَتَهُ عَيْنًا کا ایک معنی یہ ہے کہ ملک کے عین کریمہ این اللہ کو فتح دے تو مَلَكَنْ اور یا یہ کہ فَتَهُ عَيْنًا جب لوگوں نے نین سے آنکھ کول دی تو وہ فرشنہ بن چکا تھا ٹھیک ہے یا نہیں وَمِمَّا يُنَسِبُو حَذَ الْمُقَام یہ چوتا گفع ہے چوتا اچھا اللہ مَا کَتَهُ عُلَمَا کِ ایک مجلس میں بیٹھتا میرے ایک دوست عمر میرے ایک دوست عمر مولانا عمر مولانا عمر پرلنکوری نکیشی کو فضائلی تبلیغ دی که یہ سادودین تفتزانی کده وہ تلویلن وہ فضائل اعمال لے کر مجی دے دیا میں نے کہا کس نے بیٹھا کہتے مولانا عمر مولانا بفتح العمر تو میں نیسا کیا یعنی آنکی ملایش کامانا بزنب العمر اس نے کہا مولانا عمر بات سمجھے یعنی وہ اشارت سمجھتی اس نے کیا کہتا مولانا عمر اب اس نے زبانتی نہیں بتایا مولانا عمر بل کس نہیں اوہ وہ سمجھ گیا کہ اس نے آنکی ملائے اور آنک عین کو کہتے اس کا مولانا کہ عین کو کیا دو لوگوں نے داد دیا کہ بڑا ذہین طالب اللہ وَمِمَا يُنَاسِ بَعْضَ الْمُقَامِ اِنَّ بَعْضَ اصْحَابِي مَرِ بَعْضِ تَالِبِ الْمَ الْغَالِبُ وَعَلَى لَحْجَتِهِمْ ان کی زبان پر غالب تھا امالہ حرکات کا فتح کی طرف وہ ہر چیز کو مفتو پڑھتے تھے اتانی بھی کتابیں وہ میرے پاس لائے فضائل اعمال میں نے کہا لیمان ہوا کس نے بھیجا ہے اُس نے کہا مولانا عمر پالن پوری بفتح العین فضاہِكَ الْمحاذِرون حضیرون ہنس پڑھے نفا نظر ایلیہ اس طالبی نے میری طرف دیکھا کہ یہ کیوں ہنس رہی ہیں کل متعارف گوئے کہ مجھ سے شبب پوچھتے ہیں ہنس نے کا بسبب ذہکیم المسترشد اور وہ مجھ سے تلاش کرتا تھا طریقہ حق کا فرمشتو الیہ بغض دل جفان تو میں نے اس کو جواب دیا پل ملانے کے ساتھ ایسا ہاں اچھا وَزَمِّ الْعَيْنِ نُفَتَفَتَّنَ الْمَقْصُودِ وہ سمجھ دیا اُس نے فوراں کالی مولانا عمر وَسْتَذْرَفَ ذَلِكَ الْخَاضِرُونَ حضیرون نے بڑا قفال سمجھا کہ اپنی صحیح لطیف جواب دیا اور اُس نے لطافت کے ساتھ سمجھ دیا ٹھیک ہے لَوْتَبْ تَغْيِذَا لِكَ الْجِيَاتِ اگر تلاش کری وہ گوڑِ عُنقًا عُنق کہتے ہیں ایک نوع سفر کو چلنا علیہِ اس عسیر پر لا امکنہ تو ممکن ہے العُنق چلنا دعوت یا اجتماع غبار کا جو مرتفع ہے من صنابک الخیل گوڑوں کی سموں سے فقر اُسیحا بہت سخصار ارزن کہ وہ غبار زمین بنا ممکن تھا چلنا گوڑوں کا لے ہا اور یہ ممتد یہ ہے عقلن و عادتن لیکھ تخیل حسن ہے موسیقی 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 موسیقی